اسلام علیکم ایمریون تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو آج کی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان سی چکن تہاری کی اور اسے میں نے سی 15 منٹس میں پریشر ککر میں بنایا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پریشر ککر میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ اوائل اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ دو تیز پتہ اور یہ ہے گرم مسالے چار دال چینی کا ٹکڑا اور تین ہری الائچی چار سے پانچ لونگ اور ون ٹی سپون شہ زیرہ اور دو کالی الائچی اور اسے اچھے سے تیل میں فرائی کر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ سلائس پہ کٹے ہوئے پیاز اور پیاز یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کے چار لیا تھا اور اسے ہمیں بادامی کلر ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چوب کیے ہوئے ٹاماٹر اور ٹاماٹر میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کے تین لیا تھا اور اسے اچھے سے سوفٹ ہونے تک کوک ہونے دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اسے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو اس کا کچھپن ہے وہ دور ہو جائے اور اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے یہ چکن ہاف کے جی اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹی سپون حلدی پاورڈر پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیبل سپون اور اسے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے اور پریشر کوکر کے ڈھککن کو ہمیں لگانا نہیں ہے اسے صرف اوپر سے ہی اس طرح سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوئل سپریٹ ہونے لگا ہے اور مسالے بھی اچھے سے بھون گئے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چار سے پانچ ہری میرچ اور اسے فلیور اچھا ہے گا تو آپ سب ضرور ایڈ کریں پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہارا دھنیا اور پودینہ چوب کے ہوئے تھوڑا سا میں گارنیشنگ کے لیے رکھ لوں گے اور یہ میں نے ہاف کے جی چاول لیا ہے اور اسے پندرہ منٹ پہلے ہی بھیگوں کے رکھ لیا تھا اور اسے ہم پریشر کوکر میں ایڈ کر دیں گے تو رائس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک بار اور چمچ کو ہم ہلاتے ہوئے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چاول کے مطابق نمک ہاف ٹیبل سپون اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ون کپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے کتنا ایڈ کیا ہے اور ہم ایڈ کریں گے یہ چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس ایڈ لیول نہ ہو تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں اگر اسے ایڈ کریں گے تو ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا اب ہم پریشر کھ کر کے ڈھککن کو لگا دیں گے اور دس منٹ کے لیے اسے تین سٹی ہونے تک کھونے دیں گے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو میں کھول کے دکھاتی ہوں کہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے یہ اور کافی کلر فول دیکھ رہا ہے اور چکن جو اس میں بناتے ہیں جب ہم پریشر کھ کریں تو بہت سوفٹ بنتا ہے تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ سب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ریسپی پسند آئے تو فیملی اینڈ فرنڈس کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں اور مجھے اس کا فیڈبیک آپ سب انسٹا پہ دے سکتے ہیں اور آپ سب مجھے فیس بک بھی فالو کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بیل آئیک آن کے ساتھ سبسکرائب بھی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ